اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ٹی وی ویچ شراز اور میں ہوں آپ کا میز پانچ شراز احمد ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے ملک میں کافی چاہ مگوئیاں چل رہی تھی اور کیا سیاست اور کیا سازش ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی اگر آپ کرنٹ افیرز کو اور پاکستان کی پولٹکس کو کافی گھوڑ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال چل رہی ہے تو تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس حوالے سے کل سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا اور انہوں نے تحریک ادم اعتماد کی جو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی اس کو کال ادم قرار دے دیا ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح انہوں نے تحریک ادم اعتماد کو بحال کر دیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر امران خان کی حکومت اور جو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز جو وزیراعظم نے صدر عریف علوی کو کی تھی اس کو بھی رد کر دیا ہے اسمبلیاں اور وزیراعظم کو بحال کر دیا گیا ہے اب اس حوالے سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور وزیراعظم نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے قوم سے خطاب بھی کیا ہے اب کل کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں ہم کافی تفصیل سے بات کریں گے لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری گزاریش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل انفرمیشن ٹی وی وی شراز سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ میری آئندہ آنے والی تمان طرح ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلیں بات کر لیتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آج قوم سے جو ایک طرح کا الویدائی خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا اور اس کے علاوہ کل جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس میں کیا ہوگا تو ناظرین اب سے کچھ دیر قبل تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور بیرونی سازشیں جو کی جاری ہیں امریکہ کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس کو جو ہے ایک دفعہ پھر ایڈریس کیا ہے اور سپریم کورٹ میں جو کل فیصلہ دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے یہ بات کی کہ سپریم کورٹ نے جو ایک کل فیصلہ دیا ہے اس سے وہ کافی مایوس ہوئے ہیں اور جو ایک خط جو ایک مراصلہ جو ہے سپریم کورٹ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا انہوں نے وہ خط دیکھے وہ کہہ دی جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ جو ہے اور تحریک عدم اعتماد بحال کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں دے دیا اور حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اب ناظرین ہونے کا جارہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے صبح کے وقت اور کل جو ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وزیراعظم کے لئے یہ جو ہے وہ ووٹنگ کی جائے گی اور لگ تو یہی رہا ہے اور تقریباً 95% چانس یہ ہے کہ کل حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی اور جو ہے جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں وہ کل رات تک جو ہیں پاکستان کے وزیراعظم منتقی بوجھیں گے شہباز شریف صاحب اور اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے اگر الیکشن کی بات کی جائے جو کہ 16 اپریل تک ملتوی کیا گیا ہے تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے حمزہ شہباز جو ہے وہ پرویزلائی کو شکست دے کے وزیراعظم پنجاب بھی بن جائیں گے حمزہ شہباز تو ناظرین اب یہ جو کچھ سارے معاملات ہو رہے ہیں وزیراعظم پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے ساری سازش جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دی ہے کہ کس طرح جو ہے ایک بیرونی سازش کے تحت انہیں جو ہے ادم اعتماد کا جو ایک تحریک ہے ان کے خلاف چلائی گئی اور انہیں کس طرح جو ہے بیرونی سازشوں کا سامنا کر کے اب حکومت سے ہٹایا جا رہا ہے اور حکومت میں وہ لوگ اب آ رہے ہیں جو کہ اقتدار کے بھوکے ہیں اور ہمیشہ سے وہ جو ہے امریکہ کی اور بیرونی قوتوں کی جو ہے وہ چاپ لوسی اور ان کے بوٹ پولش کرتے ہیں اور سپریم کورٹ نے جو کل فیصلہ دیا ہے وزیراعظم نے اس کو مان تو لیا ہے لیکن ایک ایک بندہ جو ہے عوام ہے وہ اچھا یہ شعور رکھتی ہے اور انہیں پتا ہے کہ رات کو عدالتیں لگنا اتوار کے روز عدالتیں لگنا تو ہر بندے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں اس پہ کوئی لمبی جوڑی بات تو نہیں کی جا سکتی کیونکہ آئین کو جو ہے وہ ہم سب مانتے ہیں اور آئین شکنی اگر ہوئی ہے تو بہت سے پہلے بھی اس طرح کی کیسیز ہیں بہت سے پہلے اس طرح کی مثالیں جہاں پہ آئین شکنی کی گئی بہت سے اس طرح کے ہائی پروفائل کیسیز تھے جس پہ سپریم کورٹ کو آسکود نوٹس لینا چاہیے تھا یا درخواستیں دی گئیں تو اس کی سماتے بھی اگر رات کو ہوتی ہیں اتوار کے دن عدالتیں لگتی ہیں بندے کی بھی وہی ویلیو ہوتی جو کہ ایک امیر اور پاورفل بندے کیلئے جو ہے اتوار کو عدالتیں اور افتاری کے بعد جو ہے رات کو عدالتیں کھل رہی ہیں تو سمجھ میں آتا کہ واقعی ہمارے کورٹس میں جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے جس طرح انصاف کا ایک جنازہ نکالا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے جو کل فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق تو ہو سکتا ہے لیکن ملکی مفاد کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ میں ہائیلی ڈاٹ فل ہوں جو کل فیصلہ دیا گیا ہے کل ناظرین جو تحریک عدم اعتماد وزیراعظم کے خلاف پیش کی جاری ہے اس میں ممکنہ طور پر وزیراعظم جو ہیں کل اپنے گھر چلے جائیں گے اور نیا وزیراعظم شہباز ٹیو منتخی بہت جائیں گے اس کے علاوہ جو آج وزیراعظم نے الویدائی ایک خطاب کیا اپنی قوم سے اس میں انہوں نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ وہ ہار نہیں مانیں گے اور وہ اب جو ہے عوام میں جائیں گے کیونکہ عوام سے سیلیکٹ ہوکے وہ آئے تھے اور وہ عوام میں واپس جائیں گے اور کافی مضبوط ہو کر وہ واپس آئیں گے لیکن ناظرین ایسا لگ نہیں رہا میرا یہ تجزی ہے کہ اب جو ٹائم گزرے گا شہباز ٹیو وغیرہ کا اور یہ پی ڈی ایم کا جیسا کہ وزیراعظم پاکستان نے بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہیں فوری طور پر جو اپنے اوپر کیسیز ہیں کرپشن کے وہ ختم کروائیں گے باؤ جی وہ جو لندن دوائی لینے گئے ہوئے تھے ایک دم ان کے پلیٹلٹس ٹھیک ہو گئے ہیں ان کو جو ہے اب سفر کی اجازت دے دی گئی ہے اور ان کی جو آمد ہے وہ بھی پاکستان بہت جل متوقع ہے تو جو ان کے ماننے والے ہیں جو ان کے فالورز ہیں نواز شریف کے انہیں اب شرم کرنی چاہیے پٹواریوں کو کتنے سے جو بندہ بگوڑا پاکستان نہیں آیا تھا تو وہ اب ایک پاکستان کے منتخیف وزیراعظم کے خلاف جب سازش ہوئی ہے سازش کیا ہوئی ہے کہ اس نے اسلام کا پرچم لے رہا ہے اس نے امریکہ کی غلامی کرنے سے انکار کی ہے نہ وہ خود جھک ہے نہ اپنی قوم کو جھکنے کیا اس نے جو ہے وہ کہا ہے تو اس لیے اس کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی ہے اور باقی اگر ہم بات کریں پی ٹی ایم کے باقی رکن کی جو ارکان ہیں جس میں زرداری صاحب ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری ہے بلاول بھٹو زرداری کو تو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جن کے ساتھ آپ کھڑے ہو یہ کبھی آپ کی والدہ کے متعلق ایسے ایسے انہوں نے الفاظ کی ہیں ایسے ایسے حرکات انہوں نے کی ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ آجے تو آپ شرم سے ڈوب مرے لیکن آپ نے ان کا ساتھ دے کے ثابت کر دیا کہ آپ سب اقتدار کے بھوکے ہیں آپ کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے آپ صرف اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں تو کل تحریک ادم اعتماد کا جو بھی فیصلہ نکلے وزیراعظم پاکستان عمران خان اپنے گھر چلے جائیں لیکن تحریک میں وزیراعظم کے اقدام ہے جو انہوں نے امریکہ کے خلاف سٹینڈ لیا اور اسلام کے حق میں جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے تو یہ تحریک جو ہے وہ سنیرے الفاظوں میں لکھے گی کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جو ہے وہ کسی کے سامنے جھکنے سے انکار کیا نہ خود جھکے نہ اپنی قوم کو جھکنے دیا اور پاکستان کو ایک خددار قوم بنانے کی کوشش کی لیکن انفورچولیٹلی جو پاکستان کے جو بیوریوکریٹ طبقہ ہے اور جو یہ چور ڈکیت ہیں انہوں نے جس طرح پہلے پاکستان کی ساکھ کو جو ہے وہ نقصان پہچایا ہے آج بھی انہوں نے جو ہے الیکشن میں جانے سے جو ہے گریز کیا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام انہیں منتخب نہیں کرے گی اور عوام کے اندر اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے اچھے برے میں فرق جانتی ہے اس کے الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں یہ بس چاہتے ہیں کہ ہم چور ڈکیت جو ہے مل کر یہ حکومت کرتے رہیں اور اقتدار میں آ کر اپنی بھوک پیاس جو ہے وہ مٹا لیں اور عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اکیلے جو ہیں وہ ان سب کو جو ہے کسٹانوں نے تین سارے تین سال ان کو جو ہے وہ نٹھ ڈالے رکھی ان لوگوں کے خلاف جو کیسز نکالے وہ بالکل درست تھے وہ ثابت ہو گیا ہے اور نواز شریف کی وطن واپسی سے کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور جب یہ حکومت میں آکے نیپ پر سارے جو ریاستی ادارے ہیں ان پر جب قبضہ کریں گے اپنے بندے پٹھائیں گے الیکشن میں دھاندلی کریں گے تب ساری چیزیں کرسٹرل کلیئر ہو جائیں گی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان آگے الیکشن میں آئے نہ آئے کیونکہ اب ان کا ظاہرہ پلان ہوگا ایک ڈیر سال کے اندر جو کام عمران خان نے کرنے تھے یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں جیسے سبزیاں وغیرہ فروٹس اور باقی جو اشائے خورو نوش کی چیزیں ہیں اس پہ جو ہے یہ ریٹس وغیرہ کم کریں گے مہنگائی کو جو ہے کچھ ٹائم کے لیے وہ ختم کریں گے تاکہ عوام کے اندر جو ہے ان کا ایک ٹرس لیول جو ہے وہ جو ہے ایک منڈیٹ بن جائے تاکہ آئندہ جو عوام میں ان کو دوبارہ منتخب کرے کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم جیسا بندہ بھی اگر پیٹرول اگر ڈیر سو لیٹر ڈلوار ہے اور پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں اور جو اشائے خورو نوش کی چیزیں ہیں اس کے ریٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو عوام جو ہے اس کی کو جو ہے ووٹ دے گی جو ان کے لیے فائدہ کر رہی ہوگی ظاہر ہے امران خان نے اگر مہنگائی کیا وہ جس بیسیس بھی کیا لیکن گریب کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہونی چاہیے اس کو جو ہیں اس کے حقوق ملنے چاہیے بنیادی حقوق اشائے خورو نوش کی چیزیں جو ہیں وہ اس سے سستے داموں میں ملنی چاہیے تو اگر انہیں یہ چیزیں ملیں گی تو امران خان کا اگلا الیکشن جیتنا تو مشکلیں نظر آ رہا ہے اور جو ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ان کے بینک بنے ہوئے تھے جہانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب وہ بھی اب جو ہیں ان کے خلاف چلے گئے ہیں الیکشن میں منتخب نہ ہو سکیں اور جو انہوں نے آج الویدائی خطاب کیا ہے وہ وزیراعظم کی سیاست کا جو ہے وہ آخری باب ہو سکتا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان کی لمبی زندگی وہ امران خان حکومت میں رہیں یا نہ رہیں اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے اور انہوں نے پاکستان کے لیے جو خدمات کی ہیں اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر جو عزت دلوانے کی کوشش کی ہے پہلی دفعہ جو ہے آورسیز پاکستانیوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اتنے اقدامات کیے جو پہلے کوئی حکومت نہیں کر سکی نیوٹرل امپائر کے وہ بات کرتے ہیں انہوں نے جو ہے الیکشن کے لیے جو ہے جدید طریقہ کار کو جو ہے وہ مطارف کروایا تو یہ بہت سارے اقدامات ہیں اور اگر وہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرتی تو عمران خان صاحب ابھی بہت سے کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو کہ وہ کر سکتے تھے جس پہ اب جو ہے یہ شباز شریف کے حکومت تختیاں لگائے گی تو ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی وزیراعظم کو آگے جو بھی چیلنجز آئیں اس میں سرکرو کریں اور یہ چوڑڈ کیس جو ہیں ان سے عوام جو ہے بچ سکے امید کرتے ہیں ناظرینی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل انفرمیشن ٹی ویڈیو شراس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے پھر ملاوقات ہوگی جلد بہت اپ ڈیٹس کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا دعا میاں رکھے گا اللہ حافظ